ایسیڈ اور بیسیز ان کی ڈیفینیشنز بتانی ہے اکارڈنگ ٹو برانسٹریڈ لوری کنسیپٹ لیکن اس سے پہلے کیونکہ کیسی کے پی ہمارا ختم ہو گیا ہے تو جب بھی کیسی کے پی ہمارا بیٹا ہمارا ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد میں دو جو امپورٹنٹ نوٹس ہیں وہ بچوں کو بتا دیتا ہوں دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اب اس کو بچھا ایک نوٹ کے فارم میں اپنے اس کے اوپر لکھ لیں پہلی چیز بیٹا کہ کیسی کا ایکسپریشن آپ جب بھی لکھتے ہیں کیسی کا ایکسپریشن تو مجھے یہ بتائیں کیسی کے ایکسپریشن میں آپ جو ویلیوز پوٹ کرتے ہیں وہ ان ٹرمز آف کنسنٹریشن پوٹ کرتے ہیں نا بیٹا مول پر کبک ڈیسی میٹر فار ایکزیمپل یہ ایک ریاکشن ہے فار ایکزیمپل یہ ایک ریاکشن ہے ایک پلس بی ایک گیوز سی پلس ڈی ایکوز ایکوز سالیڈ اور ایکوز تو بیٹا جب کیسی کا ایکسپریشن لکھیں گے تو آپ ان کی کنسنٹریشنز بتاتے ہیں نا کہ کنسنٹریشن ڈی کی کتنی ہے کنسنٹریشن ڈی کی کتنی ہے اور اے کی تو آپ ایسے لکھتے ہیں کہ کنسنٹریشن آف ڈی ڈوائجڈ بائی کنسنٹریشن آف اے اور کنسنٹریشن آف بی اب میں نے یہاں پر سی کو نہیں لکھا اب کیوں نہیں لکھا یہ آنسر مجھے آپ لوگ بتا سکتے ہیں یا نہیں بیٹا سمپل سی بات ہے سی میں نے اس ایکسپریشن میں put نہیں کیا کیا ریزن ہے بیٹا اس کی سی سولڈ ہے بیٹا دیکھیں نا ابھی آپ کو وہ ایک چیز میں نے بتائی ہے پہلے تو ایک یہ سٹیٹمنٹ سن لیں کہ کئی سی کے ایکسپریشن میں آپ کبھی بھی سولڈ نہیں ڈالیں گے کئی سی کے ایکسپریشن میں آپ کبھی بھی اگر کوئی ریاکشن مکشر میں آپ کے کوئی چیز سالیڈ فارم میں بن رہی ہے تو اس سالیڈ کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ کیسی کے ایکسپریشن میں نہیں ہوگی ریزن ایز کہ کیسی کے ایکسپریشن میں تو آپ کنسنٹریشن بتاتے ہیں ان مول پر کیوبک ڈیسی میٹر یہ سی تو ڈیزول بھی نہیں ہوا ہوا یہ تو سالیڈ فارم میں ہے تو اس کے کتنے مول آپ بتائیں گے پھر کہ ڈیزول بھی ہوئے میں تو آپ نہیں بتا سکتے سی کی کنسنٹریشن جس کی وجہ سے جب بھی کوئی ریاکشن آپ کریں اس میں کوئی چیز سالیڈ فارم میں آ جائے تو سالیڈ کو آپ کے سی کے ایکسپریشن کا حصہ نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ اس کی کنسنٹریشن نہیں بتا سکتے پہلی چیز تو بیٹا یہ ہے تو آپ نے جب بھی کے سی فائنڈ آٹ کرنا ہوگا اس طرح کی بیٹا ایم سی کیوز میں دو تین کوئیسن آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ سے اس طرح کی کوئیسن وہ پوچھے تو آپ نے تو بیسیکلی کنسنٹریشن پٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ سی کو آپ اگنور کر دیا کریں گے اور لکھیں گے بھی نہیں کنسنٹریشن آف ڈی پٹ کریں گے کنسنٹریشن آف ڈی پٹ کریں گے کنسنٹریشن آف ڈی پٹ کریں گے اور آنسر نکال لیں گے پہلی چیز دوسری چیز آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو کل میں نے پاس پیپر کے اندر بھی یہ بتائی تھی کہ اس طرح کی کوئیسن وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے کہ ایک سیم رییکشن ہے بیٹا دیکھیں سیم رییکشن ہوگا پیچھے میں آپ کو پورا کوئیسن بلے دکھاتا ہوں یہ بیٹا ایک رییکشن ہے نائٹروسائل کلورائیڈ یہ ڈی کمپوز ہو رہا ہے نائٹروجن آکسائیڈ اور کلورین میں کیا یہ رییکشن نظر آ رہا ہے بیٹا سب کو جی بیٹا یہ رییکشن نظر آ رہا ہے سکرین شیئر نظر نہیں آ رہی آپ کو ابھی تک سکرین نظر نہیں آئی سر میں نے کلاس سی اوی جوائن کیا پیشلی کلاس ہوئی لمبی بیٹا باقی بچوں کو سکرین نظر آ رہی ہے یا نہیں جو سر آ رہی ہے اچھا بیٹا اب دیکھئے گا بیٹا اب دیکھئے گا اگر سکرین نظر نہیں آ رہی تو دیکھئے تو دوائے روائن کر لو بیٹا اب دیکھئے گا کہ یہاں پر نا یہ رییکشن ہے اور جس نے اس رییکشن کے اندر گیون ڈیٹا دیکھئے گا ٹو تھرٹی پر اس نے کنسنٹریشن دی ہوئی ہے اور فور سکسٹی فائف پر بھی اس نے کنسنٹریشن دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آپ سے پھر یہ کہا ہے کہ آپ ٹو تھرٹی پر کیسی کی ویلیو نکالیں اور فور سکسٹی فائف پر کیسی کی ویلیو نکالیں تو بیٹا آپ جب کیسی کی ویلیو نکالیں گے نا ڈیفرنٹ ٹیمریچر پر تو آپ کے باس ڈیفرنٹ آنسر آئے گا ڈیفرنٹ آنسر آئے گا تو اس سے کیا چیز آپ کو پتا چل رہی ہے کہ کیسی ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے بیٹا جی بیٹا کیسی ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ ہو گئے یا نہیں تو بیٹا یہ بات بھی اب یاد رکھئے گا دو پوائنٹس بس آپ نے اب یاد رکھنی ہے پھر ہم نیکس ٹاپک پہ آتے ہیں پہلی چیز کہ جو کیسی ہے نا یہ صرف اور صرف ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے صرف اور صرف ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوسری چیز کہ کیسی کے ایکسپریشن میں آپ کبھی بھی اس چیز کو مینشن نہیں کریں گے جس کی کنسنٹریشن آپ نہیں بتا سکتے وہ چیز آپ کیسی کے ایکسپریشن میں مینشن نہیں کرتے اب بیٹا ہم آتے ہیں جو اپنے ٹاپک پر جو لاسٹ ٹاپک ہے کیمیکل ایکولیبریم کا اور اس ٹاپک کا نام ہے ایسیڈ بیس ایکولیبریم بھی اس کو بول سکتے ہیں آپ اور کنسپٹ آف ایسیڈ این بیس جو مرضی نام ہم اس کو دے دیں پھر ٹاپک کے نام لکھئے گا برانسٹیڈ بہت آسان سے ٹاپک ہے اور چھوٹا سہے جلدی سے ختم ہو جائے گا برانسٹیڈ لوری تھیری آف ایسیڈز این بیسیس اور آپ کو میں بیٹا بتا دوں کہ ایم سی کیوز میں یہاں سے بے تہاشا کوئس سناتے ہیں اس ٹاپک سے ایم سی کیوز کے اندر سٹرکچرل میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہاں سے کئی کوئس سنایا ہو لیکن ایم سی کیوز میں آتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا ہم ڈیفائن کریں گے کہ ایسیڈ کیا ہوتا ہے اور بیس کیا ہوتا ہے یہ دو سائنٹیسٹ ہیں برانسٹیڈ بھی ایک سائنٹیسٹ ہے اور لوری بھی ایک سائنٹیسٹ ہے ان دونوں نے مل کر یہ کنسپٹ دیا ہے ایسیڈ اور بیس کا تو بیٹا ایسیڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسیڈ is پروٹان ڈونر ایسیڈ بیٹا کیا ہوگا پروٹان ڈونر ہوگا یہ تو آپ نے او لیولز میں ہی بیٹا پڑھائے نا اور بیس بیس کیا ہوگا بیٹا بتائیں شاباش بیس کیا ہوگا جی بیٹا بیس کیا ہوگا پروٹان ایکسپٹر بیلکل بیلکل وہی ڈیفینیشن ہے جو آپ پڑھ کیا ہے بیس ایس پروٹان ایکسپٹر بس ان کی اگزمپلز میں نے آپ کو کرانی ہے اور کچھ نہیں ہے جی اگزمپلز ہے اس کی دیکھتے ہیں سمپل سی اگزمپل پہلے میں آپ کو کراتا ہوں بلکہ کوشش کرتا ہوں جی بیٹا یہ تھیری کا نام کیا ہے برانسٹڈ لوری برانسٹڈ لوری یہ دو سائنٹیسٹ ہیں بیٹا برانسٹڈ لوری تھیری آف ایسیڈ اینڈ بیسیز اب بیٹا ایکسپلز کی ہم کرتے ہیں اور اس اگزمپل میں آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ واتر ہے اور اس کا ریاکشن ایچ سی ایل سے کروا رہے ہیں اور ہمارے پاس بیٹا بن رہا ہے ایچ تھری او پوزیٹیو بیٹا سی ایل نیگیٹیو بیٹا اس ریاکشن کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں ایسیڈ کون ہے بیس کون ہے یہ اگر مشکل ہو رہے تو میں آسانی کے لیے آپ کو ڈاٹ ان کروس بنا کر دے دیتا ہوں آوٹر مو شیل بناؤں گا بس اوکسیجن کا بھلے بناتا ہوں 1,2,3,4,5,6 یہ واتر ہے جی ایچ-2و 83 اور یہ بیٹا ہائیڈروجین یہ کلوری اینجی اس کا یہ ریاکشن ہو رہا ہے موسیقی میں نے کیا کیا ہے میں نے صرف ڈاٹ ڈن کراس بنایا جی آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آرہے کیا ہو رہا ہے مجھے اب تو بتا دی مٹا کہ کیا ہو رہا ہے کون پروٹون دے رہا ہے کون پروٹون ایکسپٹ کر رہا ہے یہ جی واتر ہے دیکھیں یہ میں نے واتر کا ڈاٹ ڈن کراس بنایا ہے یہ والا جس میں یہ آکسیجن ہے بلیو کلر کا اور بلیک کلر کے ہائیڈوجن اور ان کے الیکٹرون یہ ایچ سی الہ جی ریڈ کلر میں کلورین کے الیکٹرون اور بلیک کلر میں ہائیڈوجن یہ ایش تھریو پوزیٹیو ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایش تھریو پوزیٹیو کے اندر کتنی طرح کی بانڈنگ ہے جی کوویلنٹ بانڈنگ ہے یا اس میں کوئی ڈیٹیو بانڈ بھی بن رہے ہیں سر ایک ڈیٹیو بانڈ بھی ہے ایک ڈیٹیو بانڈ بھی ہے اور سی ال نیگٹیو ہے اس میں ایشت کون ہے بیس کون ہے بیٹا شاہ بھر جلدی سے بتائیں کون پروٹون ڈونیٹ کر رہے ہیں ایچ پلس کس نے ڈونیٹ کیا ہے اور ایکسپٹ کس نے کیا ہے آج سر ایچیل ایچیل نمی کیا کی ہے بھئی ایچیل ایچیل نے کیا کیا ہے سر تو ایچیل is acid سر باتا نہیں ہے وہ خمصہ پہ ہو رہا ہے ایچیل is acid بھئی کان سے کنفیوز ہو رہا ہے اس کو یہاں دیکھیں اس کا پیر دیکھیں کہ ایچیل یہاں کس میں جارہا ہے ایچیل کس میں کنورٹ ہو گیا ہے شکریہ اس وارٹر نے کیا چیز ایکسپٹ کی ہے کیا چیز بھڑ گی ہے اس کے پاس سر لیکٹرون کام ہو گیا ہے ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروٹون بھڑ گیا ہے ایچ پلس اس نے گین کی ہے ایچ پلس گین کیا یا نہیں کیا جی بالکل ایچ پلس گین کیا ہے تو اب اس میں کہیں گے کہ ایسیڈ جو ہے اس میں ایچیل ہے اور وارٹر جو ہے وہ اس میں بیس ہے this is the acid base concept کیونکہ acid اس میں پروٹون ڈونیٹ کر رہا ہے اور بیس جو ہے وہ اس میں پروٹون کو ایکسپٹ کر رہا ہے زیادہ ایک اور ایکزمپل بیٹا بھی کراتا ہوں آپ کو ایک اور ایکزمپل دیکھیں بیٹا اسی کی acid base کی nh3 پلس hcl it gives nh4 positive ncl negative اب بیٹا مجھے یہ بتائیے گا اس reaction میں reactant کو دیکھ کر بتانا ہے آپ نے acid کون ہے اور base کون ہے صرف یہ دیکھیں بیٹا کہ proton کون ڈونیٹ کر رہا ہے اور accept کون کر رہا ہے proton اس base پر بتائیں کون acid ہوگا کون base ہوگا شاہ بار nh3 کے بارے hcl is acid اور nh3 base کیوں جی nh3 کیوں base ہے کیسے پتا چلا کیوں کہ nh3 آپ product والی site پر دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے کس میں convert ہو گیا ہے nh4 plus میں مطلب ایک ایچ پلس اس نے gain کر لیا جی اور اگر آپ hcl کو دیکھیں تو hcl کس میں convert ہو گیا ہے کلورائیٹ آئین میں مطلب مطلب ایک ایچ پلس ڈونیٹ کیا ہے بیٹا یہ کلیر ہو گیا acid اور base میں آپ differentiate کیسے کریں گے تاکہ میں آگے چلوں ڈیس سر اچھا بیٹا ہم آگے چلتے ہیں آپ نے جو o levels میں آپ نے ایک چیز پڑھی تھی جی strong acid کا concept ہے نا اور strong acid کے concept میں آپ نے بیٹا یہ پڑا تھا جو strong acid ہوتے ہیں نا جس طرح یہ ہے جی اس نے hcl ہے اور water ہے اس کا reaction ہو گا h3o positive بنے گا اور cl negative بنے گا اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ hydrogen کلورائیٹ جو ہے نا بیٹا hydrogen کلورائیٹ یہ water میں dissolve ہوتا ہے اور 100% water سے react کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ strong acid ہے آپ نے strong acid کے بارے میں یہ پڑا تھا کہ strong acid جو ہیں وہ 100% ionize ہوتے ہیں کیا o levels میں یہ چیز پڑھی تھی یا نہیں بیٹا بتا ہی شاہ بارش ہم نے یہ پڑا تھا کہ strong acid جو ہے نا وہ 100% ionize ہوتی ہیں لیکن بیٹا اصل میں اصل میں 100% ہم نے تو یہ پڑا تھا ہم نے یہ پڑا ہے کہ اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں نا مارکنگ سکیم بھی دیکھیں تو اس نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نی بیٹا چلیں یہ بتائیں پھر کیا جو ایرو آپ لگاتے تھے strong acid کے لیے ان کو معلوم ہوتے کی جیلو بل سکو ہوتی ہے جی پیٹا؟ مجھے گئی یُنی ڈریکشن لگا تھی ایک صائیٹ پر لگاكounge ، لگ کے منت جانے ہیں جا ہوتی پر اس وقت نعم ہوتی اور مطلق نہیں لكن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہم یاد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ جتنے بھی چاہے ایسیڈ سٹرانگ ہو چاہے جتنا مرضی ایسیڈ سٹرانگ ہو وہ کچھ نہ کچھ بیک ورڈ جاتا ہے یہ بات آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان فیکٹ جو رییکشن ہوگا نا ایچ سیل اور وارٹر کا ہم کہتے تو یہ ہی ہے کہ ایچ سیل بہت سٹرانگ ایسیڈ ہے اور ہنڈر پرسنٹ آئیونائز ہوتا ہے لیکن اصل میں اصل میں یہ جو رییکشن ہوگا کچھ نہ کچھ یہ بیک ورڈ جائے گا لیکن بہت کم جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو شو نہیں کرتے تو اب بیٹا میں اسی چیز کو فردر ایکسپلین کرتا ہوں نیچے کہ میں نے کیا چیزیں ایکسپلین کیے ہیڈنگ میں بیٹا یہاں لکھتا ہوں کانجوگیٹ پیرز کانجوگیٹ پیرز یہ بیٹا ہیڈنگ آپ لوگ بھی دیں اور یہی وہ ٹاپک ہے جس سے ایم سی کیوز آئیں گے اس لئے آپ غور سے سنیے گا جی ایچ ٹو او پلس ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ایڈ گیوز ایچ ٹری او پلس این سی ایل نیگیٹیو یہ بیٹا رییکشن ہے مالے پاس ٹھیک ہے اور اس کو میں ریورسیبل کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں رییکشن ریورسیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بیک ورڈ بہت کم جا رہا ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اب بیٹا آپ نے اس کے بارے میں میں آپ کو دو چیزیں پہلے بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کے بارے میں سوچنا ہے thinking about the forward reaction thinking about the forward reaction بیٹا forward reaction کا مطلب ہے کہ reaction اس سائٹ پر رائٹ سائٹ پر جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ جب reaction رائٹ سائٹ پر جائے گا تو جب بھی reaction رائٹ سائٹ پر جائے گا اس میں دو پوائنٹس مجھے سمجھا رہے ہیں پہلا پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ HCL جو ہوگا نا HCL is an acid HCL is an acid because because it is donating a proton from HCL ایک پوائنٹ بیٹا مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے اس میں اگر میں forward reaction کی بات کروں کہ HCL اس میں as an acid کام کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنا proton ڈونیٹ کر رہا ہے اور دوسرا پوائنٹ بیٹا مجھے یہاں پر forward reaction میں یہ نظر آ رہا ہے کہ water جو ہے یہاں پر water is a base water is a base because it is accepting a proton from HCL پڑھا ان دونوں statement سے آپ agree ہیں یا نہیں اگر forward reaction کی بات کی جائے تو forward reaction کی بات کی جائے تو HCL اس میں acid کے طور پر کام کر رہا ہے کیونکہ proton ڈونیٹ کر رہا ہے اور water جو ہے جی اس میں base کے طور پر کام کر رہا ہے کیونکہ proton accept کر رہا ہے ان دو statement سے آپ agree ہیں جی بیٹا ہیلو سمجھا آگے اب بیٹا میں ایک اور statement یہاں لیکھ رہا ہوں thinking about the backward reaction میں اب backward reaction کی بات کرتا ہوں جی ٹھیک ہے اب ذرا غور سے دیکھئے کہ آپ کہ backward reaction میں کیا ہو رہا ہے thinking about the backward reaction اب اگر backward reaction کو دیکھیں backward reaction کو آپ دیکھیں تو مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے جی اس direction میں اگر آپ جائیں تو مجھے بتائیں کہ CL negative کس میں convert ہو رہا ہے شاباش positive نہیں CL negative کس میں convert ہو رہا ہے یہاں جا کے دیکھیں CL negative کس چیز میں convert ہو گیا HCL میں نہیں سر اور H3O positive کس میں convert ہو گیا باکر تو اب میں اگر backward reaction کی بیٹا بات کروں تو میں پھر یہاں پر دو پوائنٹس لکھتا ہوں ذرا دیکھئے گا کہ آپ لوگ اس سے agree کرتے ہیں یا نہیں کہ the H3O positive ion is an acid backward reaction کی بات ہو رہی ہے because it is donating a proton on بیٹا 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 اگر آپ اس H3O positive کو دیکھیں صرف H3O positive کو تو بیٹا بیٹا کہہ سکتا ہوں نا یا نہیں کہہ سکتا جی بیٹا کہہ سکتا ہوں بالکل ٹھیک ہے اب دوسری statement سنیے گا اب میں کلورائیڈ کے بارے میں بجھے گے بتائیں اچھا پہلے میں لکھتا ہوں statement آپ اس پہ غور کیجئے گا the chloride the chloride is a base the chloride is a base because it is accepting a proton پیٹا کیا chloride آئین چھے دیکھیں گے جو H3O positive نے H plus donate کیا ہے تو chloride آئین اس کو accept کر کے HCL بنا رہا ہے تو اس base پر کیا میں chloride آئین کو base کہہ سکتا ہوں یا نہیں جی کہ chloride آئین as a base کام کر رہے جی بیٹا بتائیں شاباز اب بیٹا پھر غور سے سنیے گا پھر غور سے سنیے گا تاکہ آگے جو چیز میں نے explain کرنی ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے میں نے ابھی تک یہ بات بتائی آپ کو ایک یہ reaction لکھ ہے میں نے اور آپ کو confusion یہاں نہیں ہونی چاہیے کہ سر جی HCL تو بڑا strong acid آپ نے irreversible کا arrow کی ڈال ہے کوئی بھی reaction 100% irreversible نہیں ہوتا کچھ نہ اس میں reversible ہوتا ہے تو اس HCL کلورائیڈ آئین میں چلا گیا it means اس نے H plus donate کی ہے تو HCL is acid in forward reaction اور water کو میں نے کیا کہا ہے water is a base اسی طرحے سے اگر backward reaction کی بات کریں تو backward reaction میں H3O positive کو acid کہا ہے کیونکہ H3O positive H2O میں convert ہو ہے اور کلورائیڈ آئین کو میں نے base کہا ہے کیونکہ H3O positive جو اپنا H plus donate کرے گا وہ کلورائیڈ آئین گین کر لے گا تو کلورائیڈ آئین H plus کو گین کر کے HCL بنا رہا ہے اس لیے یہاں پر جو کلورائیڈ آئین ہے وہ as a base کام کرے گا اب میں ایک new page open کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو reversible reaction ہوگا نا جو reversible reaction ہوگا reversible reaction contains two acids and two bases کیسے اور کیسے ہوگا دیکھیں یہ HCL ہے یہ water ہے اور یہ آپ کا reversible سائن کا arrow آگیا H3O positive and chloride آئین اچھ میں اس کے نیچے heading دیں دوں تو آپ کو آسانی ہو جائے یہ acid ہے اور یہ base ہے اور یہ acid ہے اور یہ base ہے بیٹے جو میں نیچے heading دیں اس سے کسی کو problem تو نہیں ہے HCL is acid water is a base for forward reaction H3O positive is and chloride is a base water base ہوتا ہے water is amphoteric water amphoteric ابھی آپ کو ایک اور example کروں گا جس میں water جو ہے اپنا HIN loose بھی کر سکتا ہے water is a weak base and water is a water amphoteric acid bhi act bhi bhi act bhi دیکھیں اگر آپ یہ کہو گے سر جس کی پی اچ چین water کے سامنے جب strong acid آتا ہے تو یہ base بن جاتا ہے اور water کے سامنے اگر base آئے گا تو یہ acid بن جائے گا اچھا بیٹا کے جو میں نے headings دی ہیں مجھے گے بتائیں ان headings سے problem ہے کسی کو یہ جو نیچے میں نے headings لکھی ہیں نو سر پھر بیٹا مجھے زیرا بتائیں نا یہ یہ chloride base کیسے ہے زیرا سمجھائیں why chloride act as a base جلدی سے بتائیں جی reason کیسے base ہے جی because it is it is accepting a proton جب آپ backward reaction بلکو ٹھیک اچھا بیٹا اب میں ایک اس طرح کرتا ہوں ان کے pair بناتا ہوں میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ reversible reaction میں دو acid ہوں گے دو base ہوں گے بیٹا ایک acid base کا pair یہ بنے گا ایک منٹ بیٹا ایک acid base کا pair میں نے یہ بنایا اور دوسرا acid اور base کا pair میں نے یہ بنائے اب میں ان کو ایک نام لکھنے جا رہا ہوں اور پھر اس نام کو میں explain کر دوں گا لیکن آپ پہلے غور سے سنیئے گا نام میں نے کیا لکھا ہے میں لکھ رہا ہوں کہ one conjugate pair ابھی conjugate کا مطلب آپ کو explain کرتا ہوں بیٹا آپ بھی لکھنے اس طریقے سے ایک conjugate pair یہ ہے کہ hcl اور اس کا base cl negative ایک pair یہ ہے اور جو second conjugate pair ہے وہ یہ ہے جی the other conjugate the other conjugate pair pair کا مطلب تو آپ کو سمجھ جا رہا ہے یہ دو چیزیں ہیں conjugate کا کیا مطلب ہے بیٹا تو conjugate کا مطلب سمجھ لیں پھر conjugate کا مطلب یہ ہوتا ہے اور 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 بائی دی پریزنس اور ایپسنس آف ٹرانسفر ایویل ہائیڈروجن آئین پھرہ مشکل چیز نہیں ہے صرف آپ کو اس کی ورڈنگ کوئی بہت مشکل لگ رہی ہوگی کہہ رہے ہیں کوئی ایسا پیر جو کہ ایچ آئین کی پریزنس یا ایپسنس کی وجہ سے کیا ہو ڈیفر کرے آپ ذرا دیکھیں اور بتائیں اس ایچ سیل میں اور اس کلورائیڈ آئین میں کسیس کا فرق ہے کسیس کا فرق ہے جی دونوں میں ایک ایچ پلس کا فرق ہے نا کہ ایچ سیل کے پاس ایک ایچ پلس ہے اور کلورائیڈ کے پاس ایچ پلس نہیں ہے تو ایسا پیر جو ایک ایچ پلس کی وجہ سے آپ اس میں ڈیفرنشیٹ کریں اس کو آپ بولتے ہیں جی کونجوگیٹ پیر اسی طرح آپ دوسرے پیر کو بیٹا دیکھیں یہ وارٹر میں ایچ ٹو او میں اور ایچ تھری او پلس میں کسیس کا فرق ہے ایک ایچ پلس کا فرق ہے صرف اور صرف تو ایسے پیر جو ایک دوسرے سے ڈیفرنشیٹ ہو رہے ہیں صرف ایچ پلس کی وجہ سے ایسے پیر کو آپ بولتے ہیں کونجوگیٹ پیر جی ایسے پیر کو کیا بولیں گے کونجوگیٹ پیر ایک اور بیٹا بھی اگزیمپل کراتا ہوں لیکن پہلے اس اگزیمپل میں مجھے بتائیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے یہی چیز آپ کو ایک اور اگزیمپل سے بھی سکھاؤں گا لیکن پہلے مجھے اس اگزیمپل میں بتائیں کلیر ہے تاکہ میں نیکس اگزیمپل پر جاؤں جی بیٹا صرف کلیر ہے اچھا اب میں نیکس اگزیمپل میں یہی چیز سکھاؤں گا جس کو تھوڑا سا پرابلم ہے وہ نیکس اگزیمپل میں انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا دیکھے گا NH3 سر مطلب ایک اگزیمپل اچ ایک ہائیڈروجن ہو گیا دوسرے میں نہیں ہو گا بلکل 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 علینا ایسی ہے ابھی دیکھئے گا جی ایک اور رییکشن میں نے لکھا ہے یہ آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں گے کہ بھئی فارورڈ رییکشن فارورڈ رییکشن میں اس کو بولتا ہوں یہ فارورڈ رییکشن میں بتائیں امونیا کیا ہے اور وارٹر کیا ہے ایسیڈ کام کر رہا ہے یا بیس امونیا کے بارے میں بتائیں جی امونیا ایسیڈ کام کرے گا یا بیس 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 کیونکہ ایکسیپٹنگا پروٹون امونیا گین کر رہا ہے دیکھیں نا پروٹون گین کر رہا ہے وارٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی اچھا اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہو نا بیٹا اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہو نا سمجھ آ رہی ہو تو آپ دیکھا کریں کہ واتر یہاں پر کس فارم میں جا رہا ہے او ایچ کی فارم میں تو آپ کو خود ڈیفرنس سمجھ آ جائے گا کہ اچھا اس نے تو ایک پروٹون ڈونیٹ کیا ہوگا ایچ پلس تب ہی تو او ایچ میں چلا گیا ہے تو واتر یہاں پر جو ہے واتر یہاں پر ایس 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 کام کر رہا ہے اب اگر ہم بیٹا بیک ورڈ ریکشن کی بات کریں بیک ورڈ ریکشن کا مطلب ہے میں اس ڈیریکشن کی اب بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اس ڈیریکشن میں دیکھ کے بتائیے گا کہ ایچ فور پلس ایمونیم آئین یہاں پر ایزا کیا کام کر رہا ہے ایس ایڈ اور بیس اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایچ فور یہاں پر کس میں آپ دیکھیں نا ایچ فور کس میں چلا گیا ایچ تھری میں تو ایٹ مینز ایٹ مینز کہ ایچ فور پلس نے ایک ایچ پلس ڈونیٹ کیا ہے تو ایچ فور پلس یہاں ایس ایٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور اب آپ نے او ایچ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے جی کہ او ایچ کیا ہے بیک ورڈ ریکشن پر لیے دیکھیں او ایچ کس میں جا رہا ہے وہ وارٹر میں جا رہا ہے تو او ایچ وارٹر میں کب جائے گا جب او ایچ کیا ایکسیپٹ کرے گا ایچ پلس تو او ایچ is a base تو بیٹا اب آپ کیا کریں اب آپ یہاں پر ایس ایٹ بیس پیر کو صرف کمبائن کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک بیٹا کانجوگیٹ پیر یہ ہے کانجوگیٹ پیر ایچ تھری اور ایچ فور دیکھیں انہیں میں ایک پروٹون کا ڈیفرنس ہے نا بس ایچ تھری اور ایچ فور پلس میں تو ایک پیر بیٹا ایس ایٹ بیس پیر یہ ہے ایس ایٹ بیس کانجوگیٹ پیر اور بیٹا دوسرا کانجوگیٹ پیر کون سا ہوگا دیکھیں اس میں water and OH the other کانجوگیٹ پیر یہ ہے تو آپ نے بیسیکلی کانجوگیٹ پیر کو identify کرنا ہے آپ کو سمپل سی نشانی بتا دی ہے کہ کانجوگیٹ پیر میں کیسے identify کریں گے کہ جن دو چیزوں میں ایچ پلس کا ڈیفرنس ہوگا وہ کانجوگیٹ پیر ہوں گے تو آپ ایچ تھری اور ایچ فور میں دیکھ لیں ایک ایچ پلس کا ڈیفرنس آ رہے ہیں اسی طریقے سے water اور OH میں دیکھ لیں بیٹا ایک ایچ پلس کا ڈیفرنس ہے تو دوسرا کانجوگیٹ پیر یہ ہوگا the other کانجوگیٹ پیر اب آپ کو MCQ میں نا MCQ میں کیا کوئسن آئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں MCQ میں یا تو وہ ایک reaction دے گا آپ کو اور کہے گا جی بتائیں forward reaction میں forward reaction کے case میں بتائیں اس میں acid کون ہے اور base کون ہے اور backward reaction کے case میں بتائیں جی اس میں acid کے طور پر کون ایکٹ کر رہا ہے base کے طور پر کون ایکٹ کر رہا ہے یا پھر آپ کو بیٹا ایک reaction دے دے گا اسی طریقے سے اور آپ سے کہے گا بتائیں جی اس میں conjugate pair دو conjugate pairs کو آپ identify کریں تو آپ conjugate pair کو بڑے ایسانی سے identify کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سی دو species کے اندر H پلس کا ڈیفرنس آ رہا ہے جو انسی دو species ایک دوسرے کو ڈیفرنشیٹ کر رہی ہیں H پلس کی وجہ سے تو وہ آپ کا بیٹا conjugate pair ہوگا تو NH3 اور NH4 پلس آپ کا conjugate pair ہوگا بڑا کلیر ہو گیا ہے یہ بڑا کلیر ہے اچھا آپ لوگوں نے بڑا آپ لوگوں نے اب یہ کرنا ہے بڑا آپ کا target یہ ہے کہ آپ لوگوں نے winter vacation کے اندر تو چلیں winter vacation کے اندر نہیں یہ week end پر کرنا ہے بڑا week end کے اندر منڈے کو جو ہماری class ہوگی بڑا انچالا منڈے کو ہماری class ہے تو مجھے اس میں دو تین question مجھے پتا ہے کہ ایسے ہیں جو آپ لوگوں سے نہیں ہوگی بڑا منڈے کو بھی class ہے 27 سے انہوں نے کہا میں آپ کو message دکھاتا ہوں جو ہمیں آیا ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ منڈے کو last working day ہے جی تو اچھا ہے نا بڑا مضمبل منڈے کو ہم کیا کریں گے بڑا منڈے کو ہم یہ کریں گے بڑا منڈے کو ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ورکشیٹ ہے نا kc kp والی اس میں دو تین question ایسے ہیں جو آپ سے نہیں ہوں گے تو وہ question ہم پھر منڈے کی class میں discuss کر لیں گے ٹھیک ہے جی